ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سبی لوگ میرا نام ہے شہری آر تو دوستو ویلکم ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پہ تو گائز آج میں آپ لوگوں کو اوڈیسٹی سوفٹیر کے ذریعے اوڈیو کو ایڈٹ کرنا اپنی اوڈیو کا پروفیشنلی ایڈٹ کیسے کر سکتے ہیں یہ سکھاؤں گا اس کے اندر کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ کام لی ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کو دو چیزیں چاہیے نمبر ون آپ لوگوں کے پاس اوڈیسٹی سوفٹیر ہونا چاہیے جو سیمپلی ایزیلی ویڈاوٹ کسی کوسٹ کسی قیمت کے آپ لوگوں کو گوگل سے مل جائے گا آپ نے سیمپل جا کے سرچ کرنا ہے اوڈیسٹی سوفٹیر اور ڈاؤنڈ کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کو وہ وائس آور چاہیے وہ ریکوڈنگ چاہیے جس کو آپ لوگ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پروفیشنل ہو ٹھیک ہے تو ہم لوگ بلا کسی دیری کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے نمبر ون تو آپ لوگ ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کر لینا تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی سٹیپ یعنی کہ چھوٹے نہ آپ لوگ کے کوئی یعنی کے بعد میں مسئلہ نہ بنے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور لائک بھی لازمی کر دینا ویڈیو کو اگر آپ لوگ کو کہیں سے بھی میری ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ایمفورمیٹیو ہو تو ادھر وائز آپ لوگ دس لائک کر کے بھی جا سکتے ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے تو چلو اب ہم نے جلدی سے اپنے اوڈیسٹی سوفٹیئر کو اوپن کر لیتے ہیں تو گائز ہمارا اوڈیسٹی سوفٹیئر اوپن ہونے کے بعد کچھ ایسا انٹرفیس اس کا آئے گا اس کے اندر آپ لوگ نے فائل کو انپٹ کرنا ہے یعنی اپنی فائل کو ایڈ کرنا ہے تو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کافی زیادہ ویڈ ہے میں آپ لوگوں کو دو طریقے بتایتا ہے نمبر ون آپ لوگ یہاں سے فائل پہ کلک کر کے فائل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے اوپن پہ جا کے اوپن پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کافی سارے اوپشن آگئے یہاں سے ہماری کمپیٹر سیلیٹ کر لیں دس دسک میں آپ کی وہ چیز ہوگی آپ لوگ وہاں سے اس کو بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو سیکنڈ وی ہے وہ کافی زیادہ ایزی ہے آپ لوگوں نے سیمپل سے جو بھی فائل یعنی کہ ایڈٹ کرنی ہے اس کو یہاں سے اٹھانا ہے ڈرائگ اور یہاں پہ لاکے ڈروپ کر دینا ہے سیمپل بس یہ ہماری فائل ایڈ ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم میں اس کو ذرا فل سکرین کر لیتا ہوں تو اس کے بعد جو ایڈٹنگ سے پہلے آپ لوگوں نے ایک کام لازمی کر لینا ہے وہ کام کیا ہے آپ لوگوں نے جس فائل کو ایڈک مطلب ایڈٹ کرنا ہے اس فائل میں یعنی کہ جیسے اب ایگزامپل لے لیں کہ میں یعنی کہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایڈٹ کیسے کرنا ہے اپنی وائس آور کو تو آپ لوگ جس گیم پر وائس آور کر رہے ہوں گے اس گیم پر آپ لوگوں نے ایک چیز کا دھیان لازمی رکھنا ہے جب آپ وائس آور کر رہے ہوں گے نا تو مطلب جب گیم سٹارٹ ہوگی تو گیم کو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ لوگوں نے تھوڑی دیر اپنے مایکرو فون کو یعنی کہ اپنی ریکوڈنگ والی اپلیکیشن کو جس سے آپ کرتے ہیں اس کو ان کر لینا ہے کیونکہ آپ لوگ جب شروع سے تھوڑی دیر خاموش رہیں گے نا اور پھر آپ بولنا سٹارٹ کریں گے جب شروع کی لائنز ہوگی وہ دیکھیں بلکل سٹریٹ ہوگی اور ان کے درمیان میں صرف اگر تھوڑا بہت آپ کے پیچھے سے نوائز آ رہا ہوگا نا تو وہ یہ اکٹھا کرتے رہیں گے تو اب لگ اس کی مدد سے پھر اپنی پوری آڈیو کے اندر سے اس نوائز کو ریموو کر سکتے ہیں اب وہ کیسے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے سیمپل اپنی اس سے یعنی کہ جو آپ لوگوں نے جتنے دیر آپ خاموش رہے ہوں گے اس کا آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جانا ہے یہاں سے ایفیکٹس میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد جانا ہے ایفیکٹس میں ایفیکٹس میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے یہ دیکھیں نوائز ریڈکشن اس کے بعد یہ گیٹ ساؤنڈ پروفائل یہ دیکھیں گیٹ نوائز پروفائل گیٹ نوائز پروفائل پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے جب آپ اس کے بعد کلک کریں گے تو آپ اس کو مکمل کو سیلیکٹ کر لیں اگر ایسے نہیں سیلیکٹ کرتے ہیں تو کنٹرول پلس اے دبائیں گے تو یہ مکمل سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ جانا ہے ایف ایکس میں نوئیز ریڈکشن پہ اور آپ لوگوں نے سیمپل کر دینا ہے اوکی اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنی بار کرنا ہے اگر آپ کی یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے ووئیس آور کیا ہے اور بیک گراؤنڈ سے نوئیز زیادہ آ رہا ہے تو تو آپ لوگوں نے اس کو تین سے چار بار کرنا ہے اور اگر آپ کے بیک گراؤنڈ میں نوئیز کم ہے یعنی تھوڑا بہت ہے جیسے یہ میرے والی ووئیس آور میں تھا تھوڑا سا میں نے یہ ڈیمو آپ لوگوں کے لئے تھوڑا سا بنایا تھا تو آپ لوگوں نے ایک بار بھی کر سکتے ہیں تو اب اگر آپ لوگوں نے نوئیز ریڈکشن کر لیا پروپرلی تو آپ لوگوں نے سمپل اس پارٹ کو کٹ کرنے کے لئے اپنے یہاں پہ اس کو بار کو لے کے آنا ہے اس کو اتنا سیلیکٹ کر لینے اور اپنے کی بورٹ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دینا ہے بس یہ دیکھیں یہ اب وہ والا حصہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے اب ہم لوگوں نے باقی کی ایڈیٹنگ جو اب دوسرا سٹیپ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے دوسرے سٹیپ سے پہلے کنٹرول پلس اے دبا دینا ہے تاکہ یہ مکمل سیلیکٹ ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سے چلے جانا ہے ایفیکس میں ایفیکس میں جانے کے بعد جو دوسرا پاٹ آتا ہے وہ آتا ہے کمپریسر کمپریسر پہ آپ لوگوں نے سیمپلی کر لینا ہے کلک اس کے بعد کلک کرنے کے بعد اس کی یہ سیٹنگز ہے یہ ایک منٹ میں نے روک آب ہے یعنی تھوڑ دیر آپ لوگ یہاں سے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں کوئی تینشن نہیں ہے کیونکہ اگر آپ لوگ اس کے سیٹنگ میں چیڑ چارٹ لیں گے اس کے اندر کافی سارے ایفیکس ہیں جبکہ وہ اس کو کافی زیادہ آلہ بھی کر سکتے ہیں اور کافی زیادہ مطلب کہ فضول بکواس بھی کر سکتے ہیں تو جہاں تک موجھے سیٹنگ اچھے لگتی ہے میں نے یہی کیوئی ہے جو پہلے سے ہوئی بھی آتی ہے تو میں اس کو نہیں چیڑ دیتا ہوں ہم لوگ اس کو ڈریکٹ کر لیتے ہیں اوکے سیمپل جانا ہے کور فوٹو یعنی کور فیلٹر کے اندر سوری اس کے اوپر جانے کے بعد جب آپ کور فیلٹر پر کلک کریں گے تو ایسا اوکشن آئے گا یہاں سے یہ کھڑا اوکشن منیجمنٹ کا منیج منیج سے جا کے آپ لوگوں نے یہاں فیکٹری والے پہ آنا ہے ٹھیک ہے فیکٹری والے پہ آنے کے بعد یہ چوتھا اوکشن کھڑا ہے بیس بوسٹ کا آپ لوگوں نے سیمپلی اس کے پر کلک کر لینا ہے اس کے پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کر لینا ہے اوکے تو اس کے بعد اس کی وجہ سے ہماری جو وویس آور ہوگا اس کے اندر ایک اچھا سا بیس والا ایفیکٹ آ جائے گا اس کی مدد سے ہماری جو ہے نا وویس آور اور زیادہ عالی پروفیشنل تھوڑی سی لگے گی تو اس کے بعد جو آپ لوگوں نے تیسرا سٹیپ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دوبارہ سے جانا ہے کور فیلٹر میں مینیج میں مینیج کے اندر جانا ہے فیکٹری والے پوائنٹ کے اندر جانا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں تھرڈ لاسٹ پہ کھڑا ہوئے تربل بوست آپ لوگوں نے اس پہ سیمپل کر لینا ہے کلک تھرڈ والے پہ کرنا ہے تھرڈ لاسٹ یعنی کہ تربل بوست پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے سیمپلی کر لینا ہے اوکے اس کے اوکے کرنے کے بعد آپ لوگوں کی یہ دیکھیں لائنز جو ہے یعنی یہ تھوڑی سی اچھی کر دیتا ہے آواز کو تھوڑی سی نہیں خیر کافی اچھا کرتا ہے بیس بوست کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو لازمی کرنا ہے تو اس کے بعد اب آپ لوگوں کی یہ جو لائنز ہیں یہ باہر جاری ہیں اگر آپ ہیڈ فون یا ائر فون پہ اس کو سنیں گے تو یہ کافی زیادہ مطلب کہ عجیب سی لگیں گی تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایفیکس میں جا کے یہ نوائز ریڈکشن کے نیچے لکھا ہوگا ہے نورملائز آپ لوگوں نے سیمپل اس پہ کلک کر لیں اور اوکے کر دینا ہے اس کے بعد اس کا سائز دیکھیں کافی زیادہ بہتر ہو گیا ایک بار آپ لوگوں نے لاسٹ بار جانا ہے دوبارہ سے ایفیکس میں اس کے بعد جانا ہے کور فیلٹر میں اور اس کے بعد جانا ہے یہاں سے مینیج مینیج کے بعد فیکٹری اور ایک بار اس کو یہ ٹربل بوسٹ کو آپ لوگوں نے اپلائے کر لیں دوبارہ سے اور بس یہ تھی بار جانا ایڈیٹنگ اب آپ لوگ مجھے بتائیں اس کے اندر کیا مشکل تھی ہاں لیکن اگر آپ لوگوں کو یہاں سے تھوڑی سی اور مطلب کہ تھوڑا سا ایڈوانس جانا ہے تو آپ لوگ دوبارہ سے جا کے اپنے اس کے اندر کہاں گیا یہ رہا کور کور فیلٹر میں جا کے مینیج فیکٹری اور ایک بار ڈیس بوسٹ بھی اپلائے کر دے ساتھی بس یہ تھوڑا سا اور اچھا بن گیا اس سوفٹیر کے اندر آپ لوگ اتنی سی ایڈیٹنگ بھی کر لیتے ہیں آپ لوگ کتنا ٹائم لگے گا پانچ منٹ سات منٹ حد سے سات منٹ تو آپ لوگ کی وائس آور اتنی اعلیٰ ہو جائے گی آپ لوگ کو مائک وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے اب میں بلا وجہ کے ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں میں آپ لوگ کو اب اس کو ایکسپورٹ کرنا بتا رہتا ہوں ایکسپورٹ کے لیے فائل پہ سوری ایک سیکنڈ یہاں سے گئے فائل پہ فائل پہ جانے کے بعد یہ ایکسپورٹ ایکسپورٹ ایز ایم پی ثری ایم پی ثری کے بعد اب آپ لوگ نے کہاں پہ اس کو ایکسپورٹ کرنا ہو کہ میں اس فولڈر میں کر لیتا ہوں یہاں سے اوکے اوکے کرنے کے بعد یہ فرم افیل کرنا چاہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں ادروائس اوکے کر دیں بس یہ اتنا سا کام تھا ٹھیک ہے تو اب یہ تھی میری ویڈیو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر انفرمیٹیو رہی ہو تو یار ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ٹھیک ہے تو ہم لوگ ملیں گے نیکس ویڈیو کے لئے تب تک کے لئے بائی بائی ٹھیک ہے